وفاقی دار الحکومت اسلامباد سے میں ہوں وقار بگاور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے قول یاکوب کے حوالے سے گزشتہ دو ویلاگ میں ہم نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی اس میں تفصیلاً متعلقہ احکام کے اور جو علاقے کے لوگ ہیں تارکین وطن ہیں ان کے موقع فاب کو سنائے اب ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں کیا باتیں ہوئی کیا قول یاکوب کی جو گمشدگی ہے اس کو اغواہ کا نام دیا جا سکتا ہے کیا کوئی دشمن ہیں جنہوں نے اس بچی کو اغواہ کیا کیا ورثہ کو کسی پہ شک ہے کیا ورثہ جو پولیس ہے اس کی کردگی سے مطمئن ہیں کیا پولیس نے اب تک کچھ کیا ہے یا پھر صرف علاقے کے چکر کاٹ رہی ہے ظاہر سی بات ہے یہ سارے الیمنٹ یوں ہیں یہ ضروری ہیں ان پہ سب پہ نظر دورانی پڑتی ہے اب ایک سب سے اہم اور مشکل مرحلہ یہ ہے کہ ہم بلاغ کریں ظاہر سی بات ہے بے شمار لوگوں کی جو اس وقت اس کیس کے ساتھ کیس پہ نظریں جمعی ہوئی ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ کہیں سے پوزیٹیو خبر آ جائے اور اسی دوران ایک سب سے مشکل مرحلہ یہ آ گیا ہے کہ پولیس کی انویسٹگیشن پہ ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم اس پہ بات کریں گے پولیس کہاں تک پہنچی تو اگر اس کو ہم کہیں کہ قول اغوا ہوئی ہے اور اگر کسی نے اغوا کی ہے تو پھر مجرموں کو اس کی اطلاعات مل جائیں گی اس کا فائدہ ہو جائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اس میٹنگ میں باتیں بھی ہوئی ہیں پولیس نے بھی ڈکے چھپے الفاظ میں باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوشش کریں اور انشاءاللہ جلد نتائج دیں گے اب اس میں ایک گاڑی ہے جو مشکوک گاڑی ہے اس کی بھی تحقیق کی جا رہی ہے اس کو ڈنڈا جا رہا ہے وہ ابھی تک نہیں ملی اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے تو میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ راجہ امتیاز ہیں جو میٹنگ ہوئی ڈڈیال کھٹھاڑ میں اس میں وہ شریک تھے اور اس کی قیادت بھی وہی کر رہے تھے اور اس کے سرکردہ شخصیات میں وہ تھے سب سے پہلے تو راجہ صاحب کا موقف جان لیتے ہیں ان سے آج میری تفصیلاً بات ہوئی سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ میٹنگ میں ہوا کیا اور اس سارے معاملے کے پہلو گیا ہیں اس کے بعد مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو بچی کی مپ ہوئی ہے اس حوالے سے آپ بحثیت ایک عام شہری اور ایک سوشل ایکٹیویسٹ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو اور یہ معاملہ تحال کہاں تک پہنچائے یہ بچی تقریباً ایک اختہ ہو گیا ہے گم سدہ ہے اغواہ ہے یا تو اور واقعہ ابھی تک ہم کسی اتمن کیجئے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں یہ پولیس کی جانتے پیشتہ رہی ہے کل یہ ہوا کہ ہم تمام گاؤں والوں نے بیٹی کی اہل علاقہ کو بلایا وہ سب کی رائے لی ٹھیک ہے پولیس کو بھی وہاں پر بلایا گیا پولیس کو بھی جوافتل سفیت کی ہے اس کے والے سے انہوں نے بتایا ہے چار پانچ پہلو ہیں جن پر پولیس سفیت کر رہی ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے چار پانچ پہلو کون سے ہیں ان میں کیا ہو سکتا ہے ایک تو بچی خود گم ہو گئی ہے دوسرا کی اس کو اغواہ کیا گیا ہے یا کس طرح کے پہلو ہیں وہ ایک موجود ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سام کے تائمی آنا بچی گھر سے بھائی نکلی ہے اگر سے بھائی نکلی ہے اگر سے بھائی نکلی ہے بلکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایک گاڑی کوئی نامعلوم کہ ایک 2D پرانی کرولا وہاں سے دیکھتی ہے گزرتے ہوئے اس گاڑی کا سکل پتا نہیں کر رہا ٹھیک ہے وہ مشکو گاڑی تھی وہ مشکو گاڑی تھی تو ایک تو اگر سے اگر سے بھائی نکلی ہے اور کچھ بھی جانب پولیس کے جانب میں باتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے پولیس کی جو اس وقت تک انویسٹگیشن ہے اس سے آپ کسا تک سیٹسفائی ہے وہ کل پولیس میں چار گنتے جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں آئی تمہارے لوگوں کی جانب پولیس نے بسنگی دی ہمارے ساتھ ہے کلاک سکنگی دی ہوئی تو جو مشکو گی سے مقدمہ ہے مالت نبی جو لڑکی کا بھائی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھا اس میں بھی یہ کہا ہے کہ پولیس کی انویسٹگیشن سے مطمئن ہے ٹھیک ہے تو امیم بھی انہوں نے جو آپ سے دینا تک سیٹس ہوئی ہے اس کے دیکھنے پہلے اس سے اگاہ دیا تو وہ تفتیق کی بہت ساری باتیں آفتی ہوتی ہیں جو وہ شاید ہمیں بھی نہ بتائیں اور جن باتوں کا ہمیں بتائیں ہم بھی یہ جاتے ہیں کہ وہ ابھی پبلک نہ ہو ٹھیک ہے مجھے رائے صاحب آپ یہ بتائیں آپ وکیل ہیں آپ نے بحثیت ایڈوکیٹ اور بحثیت ایک سوشل ایکٹیویسٹ اس طرح کی کیسز بھی دیکھے ہوں گے عدالتوں میں آپ نے ان کے مقدمات بھی بکتے ہوں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کا جو واقعہ ہوتا ہے کیا پولیس کا ابھی سات دن ہو چکے ہیں اس واقعے کو تو یہ ایک معمولی ٹائم ہے یا غیر معمولی پولیس کا ہے کہ سات دن تک کچھ سوراغ نہیں مل سکا کہ بچی زندہ ہے خدا نہ ہستہ اس کو کچھ ہو گیا ہے وہ ہوا ہے یا کچھ بھی ابھی تک تو صرف چمگوئییں جاری ہیں جو میں بھی کر سکتا ہوں ایک عام ہوتل پہ بیٹھا انسان بھی کر سکتا ہے پولیس کی کوئی آثنٹک بھی آپ کو لگتی ہے کہ تفتیش ہے یا صرف دعاؤں پہ اور چمگوئیوں پہ ابھی تک کام جاری ہے یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پولیس کسی اپنی ویڈے بار پہنچ کی ہے ابھی یہ بات تو نہیں ہے کیونکہ ابھی کوئی ایسا مجرم پولیس انڈکار نہیں کیا ہے جہاں سے سراغ جہاں فائنل ہو جائے حلق کا دیفرنٹ علوہ ہے جو ان پر تفتیش جاری ہے یہ بات صحیح ہے تو اس کو ہم اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی سوسط روی ہے سسٹم کی نائلی ہے اور ریاست ایک بچی کو تحفظ دینے میں ناکام ہوئی ہے سسٹم کی جو انہا وہ کلیئر ہے اور یہ بھی کیا سکتے ہیں کہ سائنسی جو تکلی ہوئی ہے ہمارا ملک ابھی اس کے ساتھ میک نہیں کرتا ہے تو بہت ہی پسمندہ ہے اسی کہ سکتے ہیں کہ ریاست کی بیشتی پر بھی لوگوں نے کال کیا انہا وہ بڑے اقراض تھائیں کہ کوئی بھی ریاست قدر یا دیگر کسی زمہ دہار وزیر میں بھی اب تک کوئی اس کا ایک چن نہیں دیا ہے یہ بہت بڑی بیشتی کی بات ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر جو گھر کے افراد ہیں جو اس کی تفریش کروا رہے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ جو مقامی پولیس ہے مثلا جو مقامی ایسٹیو ساتھ ہیں یا ڈی ایسٹیو ساتھ ہیں ان کی اب تک وہ کہتے ہیں کہ سو فساد ہمارے ساتھ پاہن ہیں چھیک ہے اس ساتھ تک تو جیانا وہ اینٹیوی کروں گا کہ رات کو ہم جیانا وہ مہنٹی کاؤن میں جا تھا ہم نے لوگوں کو بلایا تھا رات کے تک ایک دو مہنے تک پولیس ہے وہ وہاں پر رہی ہے پوچھٹیس کرتی رہی ہے تفریش کرتی رہی ہے آر طرح کی جیانا وہ علاہات و واقعات کے جائزہ لیتے رہی ہے وہ روز ہم جاتے ہیں جو کس نالے ہیں کھڑے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں جو یہ کیمرے لگے ہوئے جس جی بریسن جیگو پر وہ کیمرے بھی شیکھا رہے ہیں اپنی طرف سے جو اینا کمیٹی مطمئن ہے جو گاؤں غالو کی اس معاملے پر بنی تھی مجھے ایک اور چیز بتا دیں کہ نبیل نے پہلے دن ہمیں بتایا تھا کہ دو بندوں پر جن کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی چل رہی ہے ان کے نام انہوں نے پبلک تو نہیں کیے تھے پولیس کو ان کے نام انہوں نے بتائے تھے تو ان دو بندوں کے حالے سے کچھ اطلاعات ہیں کہ پولیس نے کچھ انویسٹگیشن کی یا ان سے یا وہ کہاں پہ کس پوزیشن پر ہیں وہ دو بندے ہمیں دفرنٹ بندوں کو دفرنٹ آئین گفتار کیا ہے یعنی گفتار تو ہم شاید نہ کہہ سکتے ہیں لیکن پابند کیا گیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں پابند کیا گیا ہے پابند پرنے میں یا ان کے پاس پودھ گئے ہیں اور ان دو مطلوبہ چیزیں وہ انہوں نے پوچھیں ابھی پولیس خارج کڑ جائیں جو ہے نا وہ ملا رہے گیا کہ یہ واقعہ کدر سے کس طرح سے کس نویت کا ہو سکتا ہے تو وہ جو بھی ان کو جو ہے نا وہ شکت ہے جس جو ہمیں بریسنگ ملے یا جو ہمیں جانا ہے جس کو میں بھی پوپلک نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ انشاءاللہ دو تین دنوں تک دعا ہے کہ محملہ سلط جائے بچی مل جائے مگر رائے صاحب آپ عدالتوں میں رہتے ہیں آپ جنائے پیشہ افراد سے ملتے رہتے ہیں تو مجھے اتنا سا بتا دیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کیا یہ جس طرح سے دعا ہے جیسے علاقے میں دعا ہے میں لڑائیاں ہوئی ہیں بے شمار قتل بھی ہوئے اور ہر طرح کے معمولات ہوئے مگر چھوٹی بچی کو ہوا کرنے والا واقعہ اپنی وعیت میں ایک نوکھا واقعہ ہے تو آپ اس کو بحیثیت دعا ہے کا شہری کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا کوئی ڈڈیال کا مقامی شخص اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے یا کیا ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی غیر ریاستی اس میں انوالو ہے یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ بچی کے اروا والا معاملہ اگر اروا ہے تو پھر تو بہت سر چیزیں ہو سکتی ہیں بشمیل بھی ہو سکتی ہے کوئی اور جو ارنا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کوئی خطرنا سوزال بھی ہو سکتی ہے اگر ابھی ہم اپنی یہ بات کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ اروا ہے یا اس کے دعائن کو اور کونی ہے اس لیے جو ارنا یہ بات نہ تہہ ہو جائے کہ یہ اروا کا واقع ہے اس وقت تک کوئی بات بھی کریں پریڈکشن بھی نہیں کر سکتے ہم رائے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جزاق لسر مہربانی جی ہاں آپ نے دیکھا جس طرح سے آج کا یہ جو گزشتہ روز ایک میٹنگ ہوئی اس میں ساری باتیں جو ریکارڈنگ ہے یہ جو کال ہماری راجہ امتیار صاحب کے ساتھ اس میں تقریباً سب چیزیں کور کرنے کی کوشش کی ہوئے نے اب بات یہ ہے کہ جو بچی اغوا ہوئی ہے یا گم ہوئی ہے جو بھی ہے ایک تو ہم ابھی تک اس پہ پہنچ نہیں سکے کہ وہ بچی اغوا ہے یا گم ہوئی ہے دوسرا اگر ایک گاڑی ہے مشکوک گاڑی ہے تو پولیس کیا کر ہی ہے پولیس کے ناکے کیوں لگائے گئے ہیں کیا پولیس اگر ایک گاڑی نہیں چک کر سکتی ایک چھوٹا سا ریجن ہے ہمارا ڈڈیال ڈسٹرک میرپور ہر طرف ناکے لکے ہوئے ہیں ہر طرف پولیس ہے تو اگر مشکوک گاڑی ہے تو وہ غائب کہاں ہو گئی اور اس کے بعد بچی جو ہے اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا پولیس جتنی بھی جگہ ہو سکتی تھی ممکنہ ان جگہوں پہ وہ گئی ہے مگر وہ بچی تا حال نہیں مل سکی اس پہ بہت سے لوگوں کے کنسرنز ہیں مجھ سے بیشمار لوگوں نے رابطے بھی کیے اس حوالے سے انفرمیشن کے حوالے سے تو میں نے اس ویلوگ کو لے کے آگے چلنے کا ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس سٹوری کو فالو کیا جائے اور اس فالو کرنے کا جس طرح سے میٹنگ ہوئے عوام علاقہ کی اور ان کا بھی سہمی ایک مقصد تھا کہ وہ میٹنگ کر کے ایک اٹینشن بیلڈ کریں پولیس سے تحقیقات کریں اور کمیٹی منائی گی جس میں ہماری بات ہوئی رجہ امچاز صاحب سے وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہے اور کمیٹی بھی اس وقت پولیس سے مطمئن ہے بات یہ ہے کہ یہ کیا ویسی کمیٹی ہے جو پولیس کے ساتھ تعاون کرے گی یا پولیس اس کمیٹی کے ساتھ تعاون کرے گی کیا پولیس قول یاکوب کو ڈونڈ پائے گی اگر خدا نہ ہاستہ پولیس نہیں ڈونڈ سکتی تو کسروار اس کا کون ہوگا اگر پولیس ڈونڈ لیتی ہے تو پولیس کو پولیس کو حراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا سب کچھ ہوگا مگر اس وقت تک جو قیامت بربا ہوئی ہے ایک گیارہ بارہ تیرہ سال کی بچی جو بالکل کم سن بچی ہے اور اس کی اگر اس کی تصویر دیکھیں تو وہ مشکل آٹھ نو سالگی لگتی ہے اور معصوم بچی جو گھر سے نکلی اور کچھ پتہ نہیں چلا اب بات اس میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ بحثیت سوسائٹی ممبر ہم کہاں پہ ہیں کیا یہ میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری نہیں بنتی کیا یہ ورسہ کی ذمہ داری بھی نہیں بنتی کیا یہ ہم بچوں کو اس طرح سے گھروں سے نکلنے دے سکتے ہیں بغیر ایک جنگل میں رہتے ہوئے بغیر کسی بڑے کے آپ بچے کو آپ نے بچہ بچی گھر سے نکلی جو میری ایک اس پر سرچ ہے اور سارا کچھ فالو گیا ہے تو جو ہمارے علاقے ہیں اس میں پیری بان بہت زیادہ آتے ہیں جس طرح ڈڈیال ہو گیا چکسواری اسلامگار ان علاقوں میں پیری بان بہت زیادہ آتے ہیں کیا ان سے تفتیش کی گئی اس کے علاوہ باقی جو جن لوگوں پر شک کا اظہار کیا گیا برسہ کی طرف سے وہ بھی شامل تفتیش کیے گی یا نہیں اس میں بہت سے جو بہت سے فیسز بنتے ہیں اس کیس کے اور ظاہر سی بات ہے پولیس اس کو پروفیشنلی ڈیل کرے گی اور تاحال پولیس تو اس کے والے سے کچھ نہیں بتائے گی مگر لوگ جانا چاہ رہے ہیں لوگ جانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بچی اس وقت کہاں نکل گئی ابھی تک نہ ملنا ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے اور اگر یہ بچی خدا نہ ہستہ اغوا ہوئی ہے تو ڈیل جیسے علاقے سے ایک محدود علاقے سے اور پور امن علاقے سے اغوا کی وردات ہونا ایک بہت بڑی تشویش کی بات ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کی کرکردگی کہاں تک پہنچتی ہے پولیس کی کاروائی کہاں نہ کچھ ہمیں ریزلٹ مل جائیں گے آج ساتھویں دن ہے اور ساتھویں دن بھی ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے ہم صرف امیدوں پہ آگے بار امید کی جا سکتی ہے کہ کوول زندہ ہو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ صحیح اسلامت ہو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کہیں کھو گئی ہو اور وہ واپس آ جائے بہرحال جو بھی ہے یہ ابھی صرف دعاؤں پہ آسرہ کیا جا رہا ہے صرف چمگوئیوں پہ بات کی جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اجازت دیجئے اپنا دیر سارا خیار رکھئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارا ساتھ جڑا رہے تو اس معاملے پہ پراپر فالو اپ کریں گے انشاءاللہ کل دوبارہ ملتے ہیں اسی معاملے کے فالو اپ کے ساتھ اور کلنٹ افیر کے کسی انٹرسننگ ٹاپک کے ساتھ اپنا دیر سادہ خیار رکھئے گا اللہ نگے بان